بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے تو گرمیوں میں اکثر کبوتر جب اڑ کے آتا ہے تو اگر وہ کمزور ہے تو وہ بیٹھتے ہی مو کھول دیتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کبوتر کمزور ہے تب ہی وہ اڑ کے آ رہا ہے اور اسے گرمی بھی لگ رہی ہے اور گرمی ہے تو اس حساب سے کبوتر کمزور ہونے کی صورت میں تو وہ جو ہے مو کھولتا ہے بیٹھ کے اب ایسے کبوتر جیسے کہ اس حالت میں ہیں تو ہم نے ان پہ جو کرنا ہوتا ہے پہلا کھیل لگا دیں اس سے تاکہ وہ تھوڑی مطلب جان میں آ جائیں اور تو یعنی کہ کبوتر میں طاقت بھی آ جائے تاکہ وہ اڑ بھی سکے اور مو نہ کھولے جیسے کہ ہم کبوتروں کو کھیل پانی لگاتے ہیں جیسے کہ اڑانے کے حساب سے لڑانے کے حساب سے لمبی بھیجنے کے حساب سے بہت قسم کے ہم کھیل لگاتے رہتے ہیں کبوتروں کو تو آج کا یہ کھیل اس طرح ہے کہ جیسا کہ کبوتر اڑ کے آیا اور بیٹھا تو ہمیں فیل ہو رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کبوتر جو ہے مو کھول کے بیٹھا ہے تو اس حالت میں جب کبوتر ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں جو ہے اب ہمارے پاس چالی سے پچاس کبوتر تک ہیں جو ہم اڑا رہے ہیں تو چالی سے پچاس کبوتر ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے ان کے لیے ایک پاؤ دودھ لے لینا ہے خالص دودھ جو ہم لوگ چائے وغیرہ اور پینے کے استعمال میں کرتے ہیں گھر میں وہ دودھ آپ نے دودھ کی دکان سے ایک پاؤ لے لینا ہے ایک پاؤ دودھ لے کے آپ نے اسے تھوڑا سا اوبال لینا ہے یعنی کہ چولے پہ پتیلی پہ چڑھا لیں اور اسے ایک بوائل دے دیں آپ یعنی ایک اوبالہ دے دیں اور اس کے بعد آپ اسے تھنڈا کر لیں جب وہ دودھ تھنڈا ہو جائے تو اس میں آپ نے جو ہے مصری آتی ہے ایک انچ کا ٹکڑا آپ نے مصری لے لینی ہے وہ اس میں آپ نے شامل کرنی ہے دودھ میں اس کے ساتھ آپ نے دس عدد بدام لے لینے ہے بدام اچھے لے لیں دس بدام لے لیں آپ دس بدام لے کے آپ اسے سلوٹے کی مدد سے ان کو گس کے اس کا دس بدام کا جو اثر ہے وہ آپ اس دودھ میں شامل کر دیں آپ نے دودھ میں بدام بھی شامل کر دیے اور مصری بھی آپ نے اس میں شامل کر دی دودھ آپ کا تھنڈا ہو جائے گا آپ نے کبوتروں کو جیسے آج اڑایا آپ نے کبوتروں کی یہ حالت دیکھی کہ وہ آکے بیٹھ رہے ہیں اور مو کھول رہے ہیں تو آپ نے آج ان کو یہ چیز بنا کے اور یہ ان کو پلا دینی ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ کبوتر تھوڑی جان میں آ جائے گا اگلے دن جب وہ اڑے گا تو وہ آپ کے سامنے زیادہ مو نہیں کھولے گا تو آپ نے اگلے دن بھی آپ نے اگلے دن بھی کبوتر کو اسی طرح دودھ ایک پاؤ لے لینا ہے اور اس میں ایک انچ کا ٹکڑا مصری شامل کرنی ہے لیکن اگلے دن آپ نے بادام پانچ لینے آپ نے دس بادام نہیں ڈالنے آپ نے پانچ بادام لے لینے اگلے دن آپ نے پانچ بادام لے کے ان کو گس کے اس میں شامل کر دینا ہے اگلے دن آپ نے بادام کم لینے دوسرے دن اور آپ نے جب اسے بنا لیں اگلے دن تو آپ اس میں پانچ بادام شامل کر کے پھر آپ اپنے کبوتروں کو اگلے دن بھی یہ پلائیں آپ نے دو دن جب یہ پلائیں گے تو آپ پہ کبوتر مو کھولنا چھوڑ دیں گے کیونکہ ان میں بھرپور طاقت آ جائے گی جب آپ دو دن پلائیں گے تو اس طرح سے جیسے کہ ہم اور بھی کھیل لگاتے ہیں کبوتر جیسے کہ اب جیسے کہ مو کھولنے اس لیے ابھی گرمیوں میں زیادہ تر کبوتر مو کھولتے ہیں گرمیوں میں کیونکہ گرمی اب زیادہ ہے اور گرمی کے سیزن میں ظاہر سی بات ہے کبوتر جب اڑے گا تو گرمی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے تھک کے آئے گا اور بیٹھے گا مو کھولے گا ویسے بھی ہم نے ان کا دانہ کھیچا ہوتا ہے پھر آئیسا ایسا ان کا دانہ پورا کرتے ہیں ہم اڑا اڑا کے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ چیز اس کے جسم میں جان ڈال دے گی یہ دودھ اور بادام اور میں نے آپ کو جو مصری بتائی ہے یہ چیز اس کے جسم میں جان ڈال دے گی یعنی وہ بھوک بھی برداشت کر لے گا اور اس کا جسم ایسا طاقتور ہوگا کہ وہ گرمی کو بھی برداشت کرے گا اور اس میں جان ہوگی کہ وہ پر بھی مارے گا اور یعنی کہ وہ گرمی سے لڑ بھی پائے گا اور وہ جو ہے مو نہیں کھولے گا یعنی کہ یہ اس طرح کی طاقت اس میں ڈالے گا پہلے دن آپ نے جو دودھ بنانا ہے آپ خالص جو دودھ ہے وہ استعمال کریں آپ یہ پاورڈر والا دودھ نہ بنایں آپ خالص دودھ لیں جو آپ کو ملتا ہے خالص وہ آپ دودھ لیں وہ دودھ میں آپ اسے یعنی کہ پانی بھی نہیں ڈالنا پڑتا بوائل کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اسے بوائل کریں گے تو اس میں جو پانی ملایا ہوتا ہے وہ پانی اس میں سے اڑ جائے گا ایک بوائل اس لئے آپ نے دینا ہے تاکہ اس میں جو پانی ہے وہ پانی اڑ جائے یہی مقصد ہے اس سے بوائل کرنے کا اگر ہم اسے بوائل نہیں کریں گے تو اس میں پانی ہے اور ایڈی اس میں پانی ڈالا ہوا ہے اور پانی جو ہے وہ ہم نے اس میں سے نکالنا ہے اس لئے ہم نے اسے بوائل کرنا ہے بوائل کرنے کے بعد ہی اس میں ہم نے مصری ڈال دینی ہے تاکہ وہ مصری اس میں حل ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے پہلے دن دس بادام دے دینے ہیں دس بادام اس لیے دینے ہیں کہ پچاس کبوتر ہیں پچاس کبوتر ہیں تو ان کے لئے دس بادام پہلے دن اس لیے دینے ہیں تاکہ ان میں طاقت آ جائے جب آپ نے پہلے دن یہ کھیل بنا کے دے دیا تو اس کے بعد یعنی کہ اگلے دن ہم نے بادام کم اس لیے کرنے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اگلے دن بھی ہم دس بادام دیں گے تو کبوتروں میں مستی آ جانی ہے کیونکہ بادام کبوتر میں مستی پیدا کر دیتا ہے تو مستی ہم نے نہیں دینی ہمارا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ کبوتر کو طاقت مل دیں کبوتر کے جسم میں طاقت آ جائے وہ مستی کی طرف نہ جائے مستی نہ آئے اسی لئے اگلے دن ہم نے بادام آدھے کر دینے یعنی پانچ عدد بادام دے دیں گے اگلے دن تاکہ ان میں طاقت جو ہے وہ آ جائے اور جب دو زن دیں گے تو ان میں طاقت بھرپور آ جائے گی اور کبوتر بلکل بھرپور طاقت میں آ جائے گا اور اس میں توانہ ہی آ جائے گی وہ گرمی کا بھی مقابلہ کرے گا اور اڑے گا اور واپس جب آئے گا تو مو بھی نہیں کھولے گا کیونکہ اس میں ہم نے طاقت والی ہی چیزیں دی ہیں اسے دودھ بھی خالص ہے جس میں پروٹین ہے اور بادام جو ہے وہ پہلے سے ہی طاقتور چیز ہے بہت طاقت ہے بادام میں اور مصری ہم نے دے دی یہ تینوں چیزیں جب مل جاتی ہیں ان میں بھرپور طاقت آ جاتی ہے ہمارا جو پرندہ ہے وہ بھرپور طاقت میں آ جاتا ہے اور جب وہ طاقت میں آئے گا وہ یقینا جب اڑے گا تو وہ فل طاقت میں ہے تو وہ کہیں گرے گا بھی نہیں اور اگلے کی چھت پر بیٹھے گا بھی نہیں کیونکہ وہ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے کیونکہ جب ہم نے اسے طاقت والی چیز دی ہے تو وہ بھوک کو برداشت کر سکتا ہے اگلے کی چھت پر دانہ دیکھ کے اتر نہیں جائے گا گر نہیں جائے گا کیونکہ اس نے ہم نے پہلے سے ہی بھرا ہوا ہے اکثر بھائیوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کبوتر ہوتے ہیں وہ دانہ کھینچتے ہیں تاکہ کبوتر کو ہم گھر کی ٹریننگ دے سکیں جال کی ٹریننگ دے سکیں لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ کبوتر بھوک برداشت نہیں کر پاتا جب وہ بھوک برداشت نہیں کر پاتا تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ کہیں پر بھی دانہ دیکھے گا وہیں ٹوٹ پڑے گا وہ گر جائے گا ہمارا نقصان ہو جائے گا اسی لئے ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہم ہماری نزدیک جو معلومات ہیں کبوتروں کے متعلق جو ہم جانتے ہیں جو ہم اپنے کبوتروں کے لئے عزماتے ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ کے شوق میں بھی اضافہ ہو اور آپ بھی یہ چیز سکھیں جب آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی کبوتروں پہ جب کوئی بھی کھیل یا کوئی بھی نسخہ لگائیں گے آپ بھی ایک تجربہ پائیں گے کیونکہ آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ ہم نے یہ چیز اپنے کبوتر کو لگائی ہمیں کیا ریزرٹ ملا کیونکہ ہم نے تو آزمائے ہوئے ہیں ہم نے تو اپنے کبوتروں پہ یہ آزمائے دیکھ لئے ہیں ہمیں تو ان کا اندازہ پورا ہے اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں مقدار کیا رکھنی ہے اور کیسے رکھنی ہے ہم اپنا جو تجربہ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں یہاں پر ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شوق میں بھی اضافہ ہو آپ بھی ہمارے بتائے گے جو طریقے کار ہیں ان سے اپنا شوق پورا کریں اور اپنے شوق میں اضافہ کریں آپ بھی آنی بھرپور فائدہ لیں یہ ہمارا مقصد یہاں پر ہوتا ہے آپ دوستوں سے میری ویسے یہ گزارش ہے جو دوست میرے اس چینل پر نئے ہیں تو وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ جو بھی میں کبوتروں کے مطابق جو معلومات میری ہے میں آپ تک پہنچانے کے لئے ہمارا اور آپ کے بیچ یہی راستہ ہے یوٹیوب چینل کا تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ جو بھی ہماری معلومات ہے وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہے اسی کے ساتھ اپنے بھائی دوست کو اجازت دیں اسی کے ساتھ اپنے بھائی دوست